بہت ساری فیمیلز ہم سے پوچھتے ہیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میں کوئی سمجھ نہیں آرہا مجھے فول ٹمی ٹک کرانا ہے یا مینی ٹک کرانا ہے میرا چھوٹا سا سکن ہے لور ابڈامن میں جو پرگننسی کے بعد دھٹک گیا ہے لیکن کیا مینی ٹک ہو سکتا ہے؟ کیا مینی ٹک کے وجہ سے سکار کم آئے گا؟ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مینی ٹک اور فول ٹمی ٹک میں کیا انتر ہوتا ہے؟ ہی میں Dr.Tagupte ایم اٹھٹو گ ripe پلاسکس کرتے ہیں اور ہمئے گا مینی ٹک کر کے ولی چیز ملی قرات پلے والے رہے ہیں کھ包 سکتے ہیں تبہ ہی نکالا جاتا ہے فول ٹمی ٹک جن کا زیادہ جاعتا ہے کا جن کا سکن ریموργل جیدہ دے ہوتا ہے تو اگر آپ کی سکن سیگنگ جیزا ہے تو فول ٹمی ٹک ہوگا اگر آپ کا سکن سیگنگ کم ہے تو منی ٹک لیکن ضروری نہیں ہے کہ سیچ لائن کی جو لیندھ ہے وہ الگ الگ ہو so the difference is not in the suture line length the difference is in the level of dissection you are doing آپ کتنا amount of skin کا flap raise کر رہے ہیں کس کے نکال رہے ہیں تو دیکھئے اس منی ٹک میں ہم بس اتنا سکن نکال رہے ہیں اور ان فول ٹمی ٹک ہم زیادہ سکن نکال رہے ہیں اب جب زیادہ سکن نکالا so آپ دیکھئے یہاں پہ انس پیشنٹ کی نابی ہے navel ہے belly button ہے اس کے around تک سکن نکال رہے ہیں اس belly button کو بھی relocate کر کے اوپر لیا جائے گا منی ٹک میں belly button کو اوپر نہیں لاتے in fact ہم belly button کو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں جب یہ سکن نیچے آیا تو belly button تھوڑا سا بلکہ نیچے کھٹ جاتا ہے so اگر کسی کو belly button کا repositioning یا اس کی سندرتہ کو improve کرنا ہے تو فول ٹمی ٹک جائے گا ایک اور بات ہے منی ٹک اسی کیس میں کر سکتے ہیں جب difference between جو سکن نکالنا ہے اور belly button ہے اس کا جو distance ہے وہ at least 6 to 7 cm ہے یعنی یہ جو distance ہے وہ at least 6 to 7 cm ہے why because belly button میں نے آپ کو بتایا منی ٹک میں نیچے آتا ہے so اگر ہم نے اس کو نیچے لیا اور belly button بالکل بہت نیچے آ گیا تو وہ عجیب لگتا ہے so the distance between the skin excision and the navel should be at least 6 to 7 cm so that even if the navel is pulled down it does not look odd so this you have to understand so اگر belly button آپ کو سندر بنانا ہے آپ کو reposition کرنا ہے تو آپ کو فول ٹمی ٹک جائے گا اگر نہیں کرنا زورت نہیں ہے تو منی ٹک جائے گا دوسرا ڈیفرنس مات سی فیمیلز میں diastasis of recti ہوتا ہے یعنی central abdominal muscles ہوتی ہیں جو دور چلے جاتی ہیں pregnancies کے بعد وہ کتنی بھی exercise کر لیں they move up and down but وہ midline تک نہیں آ پاتی باپس اگر آپ کو muscle tightening کرنی ہے اوپر سے نیچے تک تو فول ٹمی ٹک ہوگا اس میں ہم muscle کو اوپر سے نیچے تک ٹائٹ کرتے ہیں منی ٹک میں کیونکہ dissection صرف یہاں تک ہو رہا ہے تو آپ صرف یہاں کی muscles کو horizontally or vertical ٹائٹ کر سکتے ہیں آپ اوپر کی muscle کو نہیں چھو سکتے so اگر کسی کا diastasis or recti ہے زیادہ ہے تو آپ کو فول ٹمی ٹک کرنا پڑے گا اگر منی ٹک میں وہ نہیں ہو سکتا سو اگر belly button کا issue تھا muscle diverication ہے skin excess جازہ ہے تو آپ کو فول ٹمی ٹک کی جائے گا اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے skin excess تھوڑا ہے سو منی ٹک جائے گا this was my attempt to explain you what is the difference between منی ٹک and فول ٹمی ٹک اگر آپ کو ابھی بھی کوئی doubt ہے confusion ہے کہ آپ کو کیا procedure آپ کے لیے appropriate رہے گا so please meet a Boat Sefered Plastic Surgeon near you here you can connect with us me and my team are always there to guide you scientifically honestly thank you مطیق ہم مک ٹک متر فاہی شیئی موسیقی